اسلام علیکم جی دوستو آج کی میری ویڈیو ان دوستوں کے لیے ہے جو کہ انگلیش جانتے ہیں لیکن انگلیش بول نہیں پاتے کیونکہ انہیں ہیزیٹیشن ہوتی ہے ہچکی چارٹ ہوتی ہے اس کا حل یہ ہے کہ آپ روٹین لائف میں بولے جانے والے انگلیش کے سنٹنسز کو بار بار بولا کریں جب ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ہم کون سے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے جو ہم کسی وقت کا سلام کرتے ہیں کہ کسی ٹائم پر ہم نے کسی کو سلام کرنا ہے تو وہ کونس ہوں گے جب آپ سونے کے لئے جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے ایک دوسرے سے نہیں ملنا ہوتا تو آپ کہتے ہیں جب آپ سونے کے لئے جاتے ہیں اس کے بعد سوالات وہ questions جو commonly انگلیش میں استعمال کیے جاتے ہیں How are you? آپ کیسے ہیں? Who are you? آپ کون ہیں? اب سب سے پہلے جو سوال میں نے آپ سے کیا How are you? اس کے انسر کیا ہوگا How are you? I am fine. Thank you. What about you? I am fine. Thank you. What about you? What about you کا مطلب ہے کہ جی میں ٹھیک ہوں شکریہ آپ اپنی سنائیں کوئی آپ سے کہتا ہے How are you? آپ اس کے جواب دیں I am fine. Thank you. What about you? Next question Who are you? تم کون ہو? یا کوئی آپ سے پوچھتا ہے What is your name? Who are you? I am Asnan What is your name? My name is Asnan Next question ہمارا اگلا سوال کہا ہے Where are you from? Where are you from? آپ کہاں سے ہیں? I am from Pakistan I am from Lahore I am from Faisalabad جہاں سے بھی آپ ہیں آپ اس سیٹی کا اس ملک کا نام ساتھ لگا اگر آپ بتائیں گے I am from Faisalabad I am from Chaniot Question کوئی آپ سے پوچھتا ہے Where are you? آپ کہاں ہو? کوئی آپ کو غال کرتا ہے اور پوچھتا ہے Where are you? تو آپ نے اس کا کیا جواب دینا I am at home I am at home I am at school I am at office کہ میں school میں ہوں میں office میں ہوں میں گھر پر ہوں کوئی آپ سے پوچھتا ہے What are you doing? What are you doing nowadays? I am doing a job I am studying nowadays اس کا جواب آپ نے اس طرح اس طرح دینا اب میں آپ کچھ اور روٹین کے الفاظ جو کہ آپ جانتے ہیں لیکن آپ استعمال نہیں کرتے وہ بتاتا ہوں اگر آپ نے کہنا ہے کسی کیونکہ میرے بات کچھتے ہیں اگر آپ کیا کہیں believe me please believe me اچھا اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھا کرتا ہے تو آپ اس کا return میں کیا کہتے ہیں thank you thank you thank you so much thank you so much for giving me a gift thank you so much for your appreciation تو یہ thank you کا ساتھ جس چیز کے لئے بھی thank you کہا جائے وہ لفظ آگے لگا دیں thank you so much for anything کوئی آپ سے پوچھتا ہے یا کسی کوئی آپ سے بات کرتا اور آپ کو اس کی بات کی سمجھ نہیں ہے کہ اس نے کیا کہا ہے وہ آپ اس سے کیا کہیں گے what did you say what did you say آپ نے کیا کہا یہ آپ کہتے ہیں pardon come again please معذرت کے ساتھ مجھے سمجھ نہیں آئی دوبارہ کیلئے گا come again please اس کے بعد اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ اسی کے لئے کہہ الفاظ اسمان کرتے ہیں oh excuse oh pardon i'm sorry i'm really sorry اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے do you understand کیا آپ کو سمجھ جاتی ہے یا کیا آپ کو سمجھ آئی تو آپ اس کا جواب دیتے ہیں yes i understand اگر سمجھ نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں no i don't understand have you got it کیا آپ نے جو سمجھا ہے آپ کو حاصل کر لیا yes i have got it yes i have got it so سبسکرائب کر دیجئے اب میں آپ کو کچھ اور very common sentences بتاتا ہوں جیسے یہ i love you میں آپ سے محبت کرتا ہوں i hate you میں رکھو nice to meet you آپ سے مل کر خوش ہوئی have a nice day آپ کا دن اچھا گزرے are you kidding کیا تم مزاک رہے do you understand me کیا تم مجھے سمجھتے ہو how do you feel آپ کیسا آپ محسوس کرتے ہیں do you need anything کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے i am busy میں مصروف ہوں and good bye اور اللہ حافظ so friends if i told you some commonly used english sentences so try it and try to speak these sentences in sentences کو بولنے کی کوشش کریں اپنے روٹین لائف میں جتنا آپ بولیں گے اتنا ہی آپ جلدی english بولنا سیکھ جائیں گے i hope کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی thank you very much